شریر میں دو سو چھے ہڈی آیا ہے اور سمیدان میں سولہ سو ستر کانون ہڈی سے لے کر کانون سب توڑتا ہو نمشکار دوستو جائے ہند میں روبال دنکڑو اور آج کی ویڈیو میں میرے فیوریٹ آپ کے فیوریٹ ہم سب کے فیوریٹ ایکشن ہیرو جون ابراہیم کی کرنٹ فیزیک کی بات کریں گے کیونکہ ابھی ان کی حالی میں ریلیز ہونے والی حالی میں کیا کل ہی ریلیز ہونے والی ہے سٹم ایف جیتے ٹو اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اسی دن ریلیز ہو بکوز آبھی تو میں شوٹ کر رہا تو ہم بات کریں گے جون ابراہیم کی آج کی کرنٹ فیزیک کے بارے میں جو انہوں نے شو کی ہے اپنی مووی میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی کو بتانے والا ہوں پہنو مگر پراؤڈ سے یہ ہیشٹیک ہے میرا اور آپ سبی کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے جو میں نے ایک ویڈن دیکھا تھا سپنا دیکھا تھا وہ بہت حد تک گروہ کر رہا ہے وہ ہے ایفیشل ایسٹیک انڈین یہ میرا انسٹرگرام پیج ہے میرے برینڈ کا آپ کے برینڈ کا ایسٹیک انڈین ہمارا برینڈ ہے جس میں پہلی بار انڈیا کے کسی بھی برینڈ نے ایک ایسا موٹیو دیا ہے پہنو مگر پراؤڈ سے بکوز ہماری کنٹری میں ہم نے میں نے خود بہت ساری چیزیں پہنی ہے USA, New York, Eiffel Tower, Paris لیکن کبھی کسی برینڈ نے یہ نہیں سوچا کیا ہم بھارتیہ نہیں ہیں کیا ہم اپنے آپ کو ریپرزنٹ نہیں کر سکتے چھاتی پر اپنے آپ کو نہیں پہن سکتے تو میں نے یہ پراؤڈ سے ٹرائی کیا اور بہت حد تک اس پہ پیار دیا ہے بہت سارے آرٹیکل لائن اپ ہے اس سیٹڈے کو آ جائیں گے ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں ہے ایک بات میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں پرائیس, کوالٹی, رینج, فیبرک ہر طرح سے 100% گارنٹی ہے ہماری جو ٹیم ہے چوبی سو گھنٹے محنت کرتی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں جا کے آپ اوڈر کر سکتے ہیں اور فولو کر سکتے ہیں اوفیشیل ایسٹیٹک انڈین کے انشٹرگرام پیج کو تو ہم بات کر رہے ہیں ہمارے فیوریٹ جون کی کرنٹ بوڈی کو دیکھئے بوڈی تو مووی میں سوپاب لگ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جب جون مووی کو پرموٹ کر رہے تھے کیونکہ جب آپ شوٹ کرتے ہیں تو آپ کی بوڈی جو کیمرہ انگل ہوتا ہے اس میں تھوڑی بڑی دیکھتی ہے جیسے ہم سب انشٹرگرام پہ اور ویڈیوز میں تھوڑا ڈیفرنٹ لگتے ہیں جب آپ سامنے ملتے ہو تو تھوڑا ڈیفرنٹ لگتے ہو تو ہمیشہ مووی میں جو پورٹریک کیایا تھا اس میں بوڈی کو پمپ کیایا تھا بوڈی کو اچھا دکھایا تھا تو وہ ہوتا ہے لیکن جب ہی بھی سپورٹ کیا گیا جون کو کسی پرموشن میں یا کسی جگہ پہ جیسے ابھی فلائنگ بیشت گورو تنجا کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی اس میں گورو کے سامنے تو خیر گورو کا سائز بہت زیادہ ہے گورو بھائی کا لیکن جون اپنے اکورڈنگ اپنے پریویس بوڈی کے اکورڈنگ بہت ہلکے اور بہت مسل لوس لگ رہا تھا انہوں کا ہو سکتا ہے وہ کسی بھی قرآن سے لیکن یہ ویڈیو میں دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت لوس کیا ہے اور ایک جگہ پہ جب وہ جم سے باہر آ رہے تھے تو وہاں پہ میڈیا کو انہوں نے بائٹ دھی وہاں پہ بھی وہ بہت اپنے سائز کے اکورڈنگ بہت ہلکے اور بہت ویٹ انہوں کا لوس لگ رہا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم ان کا کمپیریزن ہم بیسے ہوتے کون ہے لیکن ہم ان کے فین ہیں ان کو پسند کرتے ہیں بولی ووڈ میں انہوں نے ٹرینڈ دیا تو ہم یہ دیکھیں گے کیونکہ وہ بہت فٹنس فری کا بہت بڑے فٹنس فری تو ان کی جرنی جو ہے جب وہ بولی ووڈ میں اینٹر ہوئے آج تک کہ ان کی جو بوڈی کی ٹرانس فرمیشن ہے اس پہ بات کریں گے تو جو ہمارے ایکشن ہیرو ہے نا انہوں نے بولی ووڈ میں بوڈی کو لے کے ایسا ریولوشن دیا تھے کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے شروع کیا ہے جس میں ساحل خان سلمان خان اور بھی بہت سارے ایکٹر ہیں سنجید او نوال لیکن جو بوڈی کو میسیو مسکولر اور ہلک ٹائپ میں جو بوڈی بلڈر کو بھی ٹکر دینے لائک بوڈی ریپرزنٹ کیے کیونکہ ایسا نا ہمارے بولی ووڈ میں لین مسکولر تو ہوتے ہیں لیکن ایسے میسیو سائز کے ہاتھ بہت کم ہیرو ہیں لیکن جون کی بات ہی الگ ہے تو اس کی جو جرنی ہے یا رہے بہت سینر ہے ان کی جو جرنی ہے 2003 میں شروع ہوتی ہے اور کرنٹ تک تو ہم بات کرنے والے 2003 سے لیکن تو بھئیہ جون بھائی کی جو بولی ووڈ میں انٹری ہوئی وہ ہوئی 2003 میں بہت ہی بولڈ مووی جسم کے ساتھ جہاں پہ انہوں نے اپنی بوڈی کو بہت بار شو کیا کیونکہ وہ بہت ایک بولڈ مووی تھی اس ٹائم کے اکورنگ بہت سارے اس میں بوڈی شوٹ تھے بہت سارے اس میں سینز ایسے تھے جس میں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ایک الگ طور پر لیکن جون کو اگر دیکھا جائے 2003 میں تو ان کی فیزیک اس ٹائم کے اکورنگ بہت سیکسی اور بہت اچھے لگتے کیونکہ جون ابراہیم لمبے ہے اس حساب سے وہ بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں ہاں لیکن ان کا بوڈی فیٹ اکورنگ چودہ سے بیس کے بیچ میں ہوگا لیکن پھر بھی وہ بہت اچھے لگتے ہیں سکرین پہ اور پہلی بار کوئی ایسے ہیرو ایسے سین کر رہے تھے تو ویسے بھی لوگوں کو بہت پسند آئے اس کے بعد ان کی مووی آتی ہے دھوم 2004 میں جس کو دیکھنے کے بعد یواؤں میں جو ہے جون کا پریج انسین ہیر سے لے کے بوڈی سے لے کے جہاں بھی وہ دکھائی دیئے بوڈی ان کی سیم سیمیلر تھی کیونکہ 2003 سے 2004 میں زیادہ فرق نہیں تھا لیکن لوگ ان سے بہت انفلینس ہوئے بائیک ہیر بوڈی سب چیزوں کو لے کے اور پہلی بار پردے میں کوئی ایسا ویلن تھا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا اب آتا ہے 2008 مطلب تین سے لے کے 2008 میں دوستانہ لونچ ہوتی ہے میں بھی کافی ینگ تھا اس ٹیم پہ دوستانہ جب دیکھی پہلی بار کوئی بولی وڈ کا ہیرو سائز کے ساتھ مسکولر ایٹریکٹیو بورڈ اس طرح کا کردار پردے پہ لے کے آیا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا جون کی بوڈی قابل تاریخ تھی اور دیکھ کے ہم سب ان کے فین ہو گئے تھے بلکہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد تو ایک مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گئے تھے بھئی بوڈی ہو تو جون ابراہیم جیسی اب آتا ہے دور اگلا دشک یعنی 2011 فورس اس کے لیے جو جون ابراہیم نے ٹرانسورمیشن کی اس میں بہت ہی سارا اپنا ویٹ جو ہے پٹون کیا بہت مسکولر سائز وہیں ان کے ساتھ جو ویلین تھے ویدود جاموال جو کی بہت ہی مسکولر اور لین بوڈی کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں فائٹ میں لیکن وہاں پہ جو رول پورٹری ہوا وہ سین آج بھی آج ہے مجھے میں نے بھی کافی بار شوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں تو جون جو اس میں میسیو ہلک ٹائپ بوڈی لگ رہی تھی ایسی آج سکھ کسی نے پورٹری نہیں کی تھی بولی ووڈ میں سپیشلی ہولی ووڈ میں بڑے سائز کے ہیرو ہوتے ہیں لیکن بولی ووڈ میں پہلی بار ایک ایسا ہیرو دیسی بوئیز ریش ٹو ان میں وہ سب انسین فیزیک کے ساتھ تھے لیکن ان کی ایج بڑھ رہی تھی آج کی بات کریں تو ان کی ایج اپروکس فورٹی نائن ہے جو یقین نہیں ہوتا ہے لیکن اس ٹائم پہ مجھے خود یہ اندازہ نہیں تھا کہ جون چالیس پلس ہے کیونکہ اس کی فیزیک کو دیکھ کے ہم بہت انسپائر ہوتے ہیں سارا یوت بہت انسپائر ہوتا اور اس طرح کا فیزیک لے کے آنا اس ایج میں بولی ووڈ میں بہت پیشن چاہیے بہت دیڈیکیشن چاہیے اور جیسے کی جون ہمیشہ کہتے ہیں اپنے انٹریو میں کہ 20 سال سے انہوں نے کوئی ٹھیٹ نہیں کیا ہے اب آتا ہے 2013 2013 کی شوٹ آؤٹ اٹ وڑالا آپ سبھی کو یاد ہوگی جس میں رننگ سین میں جون امرائم بھاگتے ہوئے کیا ورڈز نہیں ہے کیا ان کی فیزیک تھی لوگ انہیں بہت ساری ویڈیوز بنائی سٹیڈوئیڈ کو لے کے اور یہ لے کے لیکن جو ان کی ٹرانسورمیشن رہی ہے اتنے سالوں میں بہت انسین رہی ہے اور سائز کے ساتھ ان کا جو وہ ریدم تھا بوڈی کو لے کے پرزنٹیشن تھا ہاں ان کا چہرے پہ وہ ایفیکٹ دکھائی دیتا ہے جب جب انہوں نے ویٹ کیا ہے لینک کیا ہے اپنی بوڈی کو تو لیکن جو شوٹ آؤٹ میں وہ آئے انہوں نے بہت کمال کیا اب دک تو تھی یہ ٹرانسورمیشن ان کی جرنی جو بہت میسیب مسکولر اور ایک ایسی کیٹیگری کے وہ ہیرو جو ایکشن ویڈ مسلز اور سائز جو صرف ہولی ووڈ میں ہوتا ہے جیسے روک اگر ہم ہولی ووڈ سے کمپیریزن کریں تو ہولی ووڈ میں روک جیس طرح سے لگتے ہیں اسی طرح سے بولی ووڈ میں جون لگتے ہیں 300 مووی کے ڈیریکٹر نے بھی ان کو ٹرین کرنے کے لیے بولا ہا شاید ایکشن ڈیریکٹر نے تو جون کا ایک الگ اورا ہے لیکن جب سے میں نے یہ مووی کا ٹریزر دیکھا تو ان کی جو بوڈی ہے بہت ڈاؤن لگ رہی ہے اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں ہم اس میں کمپیریزن نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے وہ ایج کی اکورڈن کیونکہ 49 بہت بڑا نمبر ہوتا ہے 50 میں انٹر کرنے کے بعد تو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں میرے فادر خود 60 کے ریٹائر ہوئے ہیں اور آج کل تو بڑا بچوں میں پہلے آتا ہے جبکہ جون جو ہے ان کا لائف سٹائل بہت ہیلتھی ہے بہت سمپل آدمی ہو سکتا ہے مووی کے لئے انہوں نے کیا ہو سکتا ہے ایج کے اکورڈن کیونکہ مسل ماس کیری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس ایج میں ہو سکتا ہے کی اب کیا ہوتا نا کی بڑی ریسپونس کرتی ہے جو 30 میں 20 میں 40 تک وہ ریسپونس آپ کی بڑی 50 تک آتے آتے نہیں کرتی ہے بکوز ٹیسٹسٹرون ڈروپ ہوتا ہے اور ورک لوڈ ورک سٹریس میں خود کو بھی دیکھتا ہوں میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں بہت کم کام کرتا ہوں تو سٹریس کی وجہ سے بڑی بہت خراب ہو جاتی ہے یہ سب ہی کو کپڑے ہوتے ہیں لائٹ ہوتی ہے پمپ ہوتا ہے بوڈی کو آپ دھیان رکھتے ہو تو پھر بھی آپ اچھے لگتے ہو کیمرے کے انگل میں لیکن جب آپ باہر ہوتے ہو تو نہیں وہ چیزے نہیں ہوتی ہے اور ہم بار بار میک اپ نہیں کرتے ہیں مطلب ہم کہہ رہا ہوں تو اب ہی سینیریو مجھے دیکھنے کو لگتا ہے کہ آج کل آپ پروڈکشن ہوس میں موویز بناتے ہیں بہت کام کرتے ہیں ایج بڑھ رہی ہے فیملی بھی ہے تو اسٹیرویڈ کو مطلب لاؤ یہاں پہ اسٹیرویڈ آپ کا رول پلے کرتی ہے پھوش کرتی لیکن سٹیرویڈ آپ کی بوڈی نہیں بنا سکتی اگر بناتے تو سارے medical store والے آج بوڈی بیلڈر ہوتے مہنت تو لگتی ہے dedication تو لگتا ہے آپ کوئی بھی دوائی لے لوگ اگر آپ ڈائیٹ نہیں کروگے ریشت نہیں کروگے دن رات کام کرتے جتنے بھی سیلی ہوتے ہیں وہ جب کہیں شوٹ پہ جاتے تو انہیں ورک آؤٹ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے ایک مہینہ دو مہینے شوٹ اور ایسے میں اگر کوئی بولیوڈ کا biggest star اگر اپنے آپ physique کو سال و سال مینٹین کر رکھتا ہے تو اس میں سپورٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ 5 to 10 پرسین بھی نہیں ہے لیکن جب آپ کے اوپر مداری ہوتی ہے جو جیسے لوگ جو ہیں ٹائگر شیروف جیسے لوگ ہیں وہ یہ سٹیوی سے نہیں بنتے یہ مہنت سے لگن سے بنتے اور اپنے آپ کو لمبے سمیے تک ایک اچھی بوڑی میں رکھنا بہت مشکل ہے ایک بار کے لی آپ transformation کرنا easy ہے لیکن continue نہیں نیچوڑ یہ ہے ویڈیو کا کہ مجھے جون ابنائیم کو دیکھ تھوڑا سا برا لگا بکل میں